ہیلو گائز ویلکم ٹو دین ایتر ویڈیو آج آپ لوگ کے لئے ایک زبردست تا کمپیریزن لے کر حاضر ہوں یونائٹیڈ ون ٹو فائف کا کمپیریزن کرنے والا ہوں ہونڈا سی جی ون ٹو فائف کے ساتھ بہت زیادہ ڈیمانڈیڈ تھا تو میں نے کہا آج عید کے دوسرے دن اس کو بناتے ہیں تو گائز سب سے پہلے تو آپ سب کو عید کا سیکنڈ ڈے بھی میرے طرف سے مبارک ہو ہاپسو آپ لوگوں کی عید بڑی اچھی گزر رہی ہوگی فرسٹے بھی اچھا گزر ہوگا اللہ پاک آپ کو مزید دن بھی آپ کے انشاءاللہ اچھے گزریں گے عید کے اور آپ چھوٹیوں کو انجوائے کریں گے تو بینہ ٹائم میں اس کے آج کے سی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے آپ چینل کو کر لیں سبسکرائب ریڈ پٹنے کو دبا کر اور بیل نوٹیفکیشن دبا دیں تاکہ نئی اپڈیٹ میسنا ہو سب سے پہلے یونائٹیڈ ونٹو فائیو سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کے گرافکس دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ کو یہاں پر جو گرافکس ہے وہ کافی حد تک میچنگ ملیں گے ہونڈا چی جی ونٹو فائیو سے ریڈ کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت گرافکس لگ رہے ہیں شائنی گرافکس لگ رہے ہیں اور پرسنلی میں نے اس پائک کو جب دیکھا تو مجھے فیل ہوا کہ یار اس دفعہ یونائٹیڈ نے اپنی بلک قوالیٹی کو کافی امپروف کیا ہے پینٹ قوالیٹی بھی پہلے سے کافی انہانس کر دیا یہ چیز مجھے بہت زبردست لگی آپ کی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ لائیو آپ کا ویزرٹ ہو سکے تو شورم آپ لائیو جا کر بھی دیکھیں گے آپ کو یہ اس پائی سے جو ہے نا آپ اگری کریں گے کہ بھائی اس کا جو گرافکس ہیں اور جو پینٹ قوالیٹی ہے وہ کافی امپروڈ ہوئی ہے دوہزار بائیس کے اندر بہرحال آگے بات کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو یہاں پر جو اس وقت پرائیس مل لیا وہ لگ بگ ایک لاکھ کے راؤنڈ آورڈ مل لیا جتنے میں آپ کو پاکستان کے اندر ہونڈا کا سیونٹی بھی نہیں ملتا اتنے کا آپ کو یہ یونائٹیڈ کا ونٹو فائیس مل جاتا ہے اس کے ساتھ ستیام پر بات کریں اس بائی کے اندر آپ کو جو ایوریج مل دی ہے وہ فورٹی تک ایوریج مل جاتی ہے تھرٹی فائیو سے فورٹی کے درمانی ایوریج دیتی ہے فور سپیڈ ٹرانسمیشن ہے نائن لیٹر فیول ٹینک ہے ونٹو ایف سی سیز میں انجن لگایا گیا آپ لوگوں کو جان کر بڑے حیرانی ہوگی اس کے اندر جو انجن اور کالیٹی یوز کی گئی ہے وہ بلکل سیم کالیٹی ہونڈا والی یوز کی گئی ہے اس کے اندر جو انجن کی کالیٹی ہے وہ بھی آپ کو سیم ہونڈا والی مل جاتی ہے ساؤنڈ بھی آلموس اس سے ریلیٹیڈ ہی ملتا ہے یہاں پہ اگر میں بات کروں اس کے آورا لیندھ ویٹ اور ہائٹ کی انیس سو گیارہ کی لیندھ ہے ساس سو بتیس کی ویٹت ہے اور ہائٹ جو ہے دس سو سولہ کی دیگئی ہے فور سٹوک سنگل سرنڈر آور ہیڈ ویل کا انجن ہے جیسے آپ کو سیم انجن ہونڈا سی جی ون ٹو فائر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ پاور کافی زیادہ پریڈیوز کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بائک بھی آپ کو آلموس ون ٹو ون ٹین تک یا ٹو سپری دینے کی سلاحیت رکھتی ہے اس کے اندرہ بور ففٹی سکس پائن فائب کا ہے اور سٹوک فورٹی نائن پائن فائب کا ہے نائن بائی فائی بائی من کی کمپریشن ریشو ہے آپ لوگ کو جان کر ایک چیز اور حیرانی ہوگی جو اس کے اندرہ ٹائرز لگائے گئے ہیں بلکل سیم ہونڈا والی کوالیٹی کے لگائے گئے ہیں پینثرز کے اور پلس یہاں پر سرویس کے ٹائرز یوز کی جاتے ہیں اور سیم یہاں پر جو ٹائرز یوز کی جاتے ہیں وہ آپ کو ہونڈا میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں فریم اگر میں نے چیک کی ہے یہاں پر جو اس کا فریم ہے وہ بھی کافی زبردست کوالیٹی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ بھی جلدی زنگ نہیں پکڑتا تو یہ بات غلط نہ ہوگی بہرحال یہاں پر مجھے فریم کی آپ کو ملتا ہے اور دوز 2.5 x 18 کا ریئر سائٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں جو فینشنگ وغیرہ ہے وہ بھی کافی کمال دی گئی ہے اس کے اندر اور میں پرسنی کافی انسپائرڈ ہوں دو ہزار بائیس کے موڈل کو لے کر کہ اتنی زیادہ امپرومنٹس ہوں جہاں پر یونیٹیڈ لے کر آئے اپنی بائیس میں اور میرے خیال میں دو ہزار بائیس کے اندر کافی بڑی ٹکر دینے والا ہے ہونڈا سی جی ونٹو فائیو کو یہ بائی اور کافی زیادہ سیل بھی ہوگا تو بہرحال یہاں پر جو سپیکس تھے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے پرائیس اس کی آلموسٹ ایک لاکھ روپے کی لگ بک پرائیس ہے یہ آپ کو ڈیفرنٹ شورون ٹو ویری ٹو ویری کرے گی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فینشنگ ہے جو نٹس بوٹس کی فینشنگ ہے وہ بھی کافی زبردست ہے یار اور پینٹ اینڈ بین کوالیٹی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو میٹیریل یوز کیا گیا چاہے وہ کیک کے اندر دیکھیں آپ چاہے باڈی شیپ کے اندر دیکھیں ہر چیز کو بہترین طریقے سے یہاں پر جوہنا برک کیا گیا اس کے پر اور یہی چیز میں جو اچھی لگ گیا ہے دوہزار بائیس کے اندر کافی امپروڈ ہوئا ہے یونائٹر ونٹو فائیو یہاں پر بات کرتے ہیں ہونڈا سی جی ونٹو فائیو کی اس کے اندر بھی شیم انجن ٹیکنالوجی آورہیڈ ویلڈ کے ٹیکنالوجی یوز کی گیا ہے اور یہاں پر فورٹ سپیڈ ٹرانسمیشن فیفٹی سیکس پائنٹ فائیو کا سٹوک ملتا ہے اگر آپ دونوں کے سپیکس دیکھیں گے تو لگ بگ لگ بگ آپ کو کافیت تک سیمیلر سویلز ہوں گے جیسا کہ لیندھ کی بات کریں تو انیس سو بارہ کی لیندھ ہے ٹائرز آپ دیکھ سکتے ہیں پینثرز کے ٹائر یوز کی گئے ہیں وہاں بھی پینثرز کے ٹائر یوز کی گئے ہیں گرافکس اور شائن دیکھ سکتے ہیں آپ آلموس کافیت تک سیم جو ہے آپ کو گرافکس ملتے ہیں اور پلس شائن بھی جو بلڈ کالٹی اور شائن ہے یا پھر پینٹ کالٹی ہے وہ بھی آلموس کافیت تک سیم ہے اگر آپ دور سے کسی شور روم پر یونائٹیڈ کا بائیک کھڑا ہوا دیکھیں جہاں پر آپ کو لوگوں نظر نہ آ رہا ہو تو آپ بلکل بھی یہاں پر جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ یونائٹیڈ کا بائیک دیکھ رہے ہیں یا ہونڈا سی جی بانٹو فائب کا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو لیندھ ہے وہ انیس سو بارہ کی ہے جبکہ آپ کو یونائٹیڈ میں آلموس سیمیلر انیس سو گیارہ کی ملتی تھی ویڈ سات سو پینٹیس کی ہے جو کہ یونائٹیڈ میں سات سو باتیس کی تھی ہائٹ دس سو چھبیس کی ہے جو کہ یونائٹیڈ میں دس سو سولہ کی تھی اس کے سات 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 سو چونسٹ کیس کی سیٹ کی ہائٹ ہے اور ایک سو باتیس کی گراؤن کرنے سے جو کہ آپ کو یونائٹیڈ میں ایک سو چالیس کی ملتے دی نائن پینٹ ٹو لیٹر کے فیول ٹینک ہے جبکہ یونائٹیڈ میں بھی آلموس نائن لیٹر کا آپ کو فیول ٹینک دیکھنے کو ملتا تھا 2.5 x 18 انچ کا فرنٹ کا ٹائر اور 3 x 17 کا ریئر سائیڈ کا ٹائر ہے جو آلموس آپ کو یہاں پر یونائٹیڈ میں بھی سیمیلر ملتے تھے سات سات ایوریڈ کی بات کروں یہ بائک بھی آپ کو فورٹی ٹو فورٹی فائف تک ایوریڈ دیتی ہے یونائٹیڈ آپ کو ٹھرٹی فائف سے فورٹی تک دیکھتی ہے برد یہاں پر تھوڑی سی ایوریڈ میں ضرور بازی دے جاتا ہے ہونڈا سی جی ون ٹو فائف آپ کو تھوڑی سی بہتر یہاں پر ایوریڈ ضرور ملنے والی ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں فور سپیڈ ٹرانسمیشن ہے آئین پلس یہ بھی ایک ون ٹو فائف سی سی بائک ہے دونوں بائک کے اندر جو میجر ایشو ہے میجر ایشو یہ ہے کہ دونوں بائکس وائبریٹ کرتی ہیں جیسی ہائی آرپی ایم پر جاتی ہیں تو دونوں بائکس وائبریٹ کرنے لگتی ہیں دونوں بائکس کی ٹو سپیڈ کے حالے سے بات کرو تو ہونڈا سی جی ون ٹو فائف پورا میٹر مار لی تھی جبکہ یونائٹیڈ ون ٹو فائف پورا میٹر تو نہیں مار تھی بڑے ایک سو پانچ ایک سو دس تک آپ کو ٹو سپیڈ دے دے گی دونوں بائک کی یہاں پر ایوریج کے حالے سے بات کرو تو دونوں بائک کے اندر جو ایوریج ہے وہ کافی حد تک سیمیلر ہے صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ انیس بیس کا فرق ہے تھوڑی بہت ایوریج کا ڈیفرنس ملے گا پلس یہاں پر اگر میں بات کروں کہ ہونڈا کے اندر ہمیں میں جو ہے وہ پلس پوائنٹس کیا ملتے ہیں اور پلس اس میں ویک پوائنٹس کونس ہیں تو ہونڈا کے اندر جو آپ کو پہلے تو ہارس پاپ بتاؤں تو الہامر کی ہارس پاپ بناتی ہے پچاسی سو رپیم کے اوپر اور ٹوگ بناتی ہے پچاسی سو رپیم کے اوپر سیم لائک آپ کو یونیٹڈ میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر میں ہونڈا کی بات کر رہا تھا تو ہونڈا کے اندر آپ کو پارٹس پہ بلیٹی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے ریسیل بہت زبردست ہے اور ساؤنڈ کافی کھمال ہے جبکہ اس کی پور کی کوالیٹی کی بات کریں تو اس کے طرح پور چیزیں یہ ہیں کہ اس کا ڈیزائن بہت زیادہ پران ہے اور پور کمفرٹی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور وائبریڈ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اب یونیٹڈ کی بات کریں یونیٹڈ کے والے سے میں آپ کو کچھ پلس پوائنٹس بتاؤں تو یونیٹڈ ایک تو چیپ پڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پارٹس کی بلیٹی بھی اس کی بھی اسان ہے ساؤنڈ اس کا بھی کافی زبردست ہے ایوریج اس کی بھی کافی اچھی ہے پلس یہاں پر آپ کو جو کمفرٹی بلیٹی ہے وہ بہت بہتر مل جاتی ہے یہ مجھے کافی کنزیمر سے سننے کو ملا کہ یونیٹڈ کا وانٹو فائب جو ہے سیٹس اس کی کافی اچھی ہیں بہتر ہیں اور کمفرٹیبل ہیں پلس یہاں پر آپ کو جو ہے نا وائبریشن بھی ملتی ہے وائبریشن میں دونوں یہ آلماس سیم ہیں اور ڈیزائن میں بھی آپ کو آلماس سیم ملتے ہیں بٹ بلیٹی اور پرینٹ کوالیٹی بہت ہی اپروپ کی گئی ہے یونیٹڈ کے جانب سے فائنلی اگر میں یہاں پر کنکلیوڈ کروں کہ دونوں بائکس میں سے دو ہزار بائس میں کون سا بائک آپ کے لئے بہتر ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پر کلیر لی ایک وینر ضرور بتاؤں گا بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ میری اپینین کے حوالے سے دونوں بائکس اپنی جگہ کافی بہتر ہیں ہونڈا سی جی ونڈو فائب تھوڑی سی بہتر بل کوالیٹی دیتا ہے آپ کو تھوڑے سے آپ کو زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیوریبلیٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کیمپیرڈ تو یونیٹڈ ونڈو فائب آل دو یونیٹڈ ونڈو فائب کافی امبروڈ ہوئے بٹ سٹیل یہاں پر ہونڈا آپ کو تھوڑے سے بہتر کوالیٹی ضرور فیل کروائے گا اور جو ہونڈا کی ایک ساکت ہے مارکیٹ کے اندر اس کو آپ بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے اور ہونڈا یہاں پر جو سب سے زیادہ بازی لے جاتا ہے وہ کوئی کریز سیل ہے ہونڈا کی ریز سیل کافی کمال ہے بہت زبردست ہے فوری سیل ہو جاتا ہے اور آپ کو ایزی لی سیلے بل ہے تو یہ چیز مجھے بہتر لگی ہے بٹ یہاں پر اگر میں بات کروں کہ میرا ایک پرسن ونڈر کونس ہے تو مجھے زیادہ ویلیو فار منی یونیٹڈ ونڈو فائب لگتا ہے اس کی مین نیزنی ہے کہ آپ کو سیم انجن سیم پاور پلس آپ کو ایوریج بھی آلموس سیم ہی دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹاو سپیڈ بھی آلموس سیمیلر ہی ہے ساری چیزیں آلموس آپ کو سیمیلر دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور سٹیل یہاں پر کوالٹی بہت زیادہ امپروف کی گئی ہے اور جو پرائیس کا ڈیفرنس ہے وہ تقریباً لگ بگ پین سٹھ ہزار کا فرقہ جاتا ہے تو اگر زیادہ ویلیو فور بنی بائک کی بات کروں تو میرے خیال میں یونائٹیڈ آپ لوگ کے لئے ایک بہتر اپشن ہو سکتا ہے اب ریکمنڈیشن کی بات کروں تو جو لوگ اس کو بائک کو لینا چاہ رہے ہیں دونوں بائک کی ویبریشن ضرور پروڈیوش کرتے ہیں تو اس چیز کو اگنور کر کے اگر ہم بات کریں اگر آپ لوگ اس لئے لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک زیادہ ویلیو فور بنی بائک چاہیے تو آپ یونائٹیڈ 1.5 کو پرائفر کر سکتے ہیں بڑا آپ اس لئے چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ریسیل کرنے کا بہت اشک ہے آپ ہر سال موڈل چینج کرتے ہیں یا آپ ریسیل بہت جلدی کرتے ہیں بائک کو تو آپ ہونڈا سی جی 1.5 کو پرائفر کر سکتے ہیں ادر وائز دونوں بائک کی آپ کو سیم پپولارٹی اور سیم ہی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تو یہ تھا میرا دونوں بائک کا کنکورین آپ لوگوں کا دونوں بائک کے بارے میں کیا کہنا ہے دونوں میں سے آپ نے اگر کوئی بائک یوز کیا ہے نیچے کمنٹ باک میں فیڈ بیک دیجئے تاکہ باقی لوگوں کبھی بھلا ہو انشاءاللہ اگرے ویڈیو میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ